محترم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سرپرس ایسی اللہ میں ہوں محبوب رضا صدقی سلطان الہند اتائے رسول خواجہ خاجگان معین الملت سیدنا سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا آٹھ سو دسوہ ارس چل رہا ہے ظاہرین لاکھوں کی تعداد میں سلاب کی طرح عقیدت مند حضرات ازمیر شریف کی طرف کھیچے ہوئے چلے آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ظاہرین کا تاتہ لگا ہوا ہے کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے تو کوئی تصویح گن رہا ہے تو کوئی مست ہو کر کے قوالی سن رہا ہے اور وجدان میں خیادہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا عقیدت کا اظہار کر رہا ہے اب دیکھ سکتے ہیں شیکروں کی تعداد میں لوگ حاضری دینے کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہیں اور اپنی چادر شریف وغیرہ پیش کر رہے ہیں اور یہ معاملہ آٹھ سو دس سال سے کنٹینی چلا آ رہا ہے یہ وہ مقدس جگہ ہے یہ وہ ذاتِ گرامی ہیں جن کو لوگ عطائے رسول بولتے ہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ وعصات کے لیے ہندوستان میں بھیجا تھا ایسی صورتِ حال میں کنٹینیو اسلام کی تبلیغ فرمائی بغیر مذہبہ ملت جو لوگ خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو دیکھتے تھے یہ ان کے ہو جاتے تھے چلیے ہم باتیں کرتے ہیں یہ وہ دربار ہے خاجہ خاجہ لیے وہ دربار ہے کبھی نہیں محروم مانگنے والا تیرا مطلب یہاں پر جو بھی سوالی آیا جو بھی مصیبت زدہ آیا اس کی مصیبت پوری ہوئی ہے کمپلیٹ ہوئے اس کی مصیبت ختم ہوئی ہے جو حاجت مند آیا ہے ان کی حاجت بھی پوری کی گئی ہے یہ خاجہ غریب نواز کا استانہ ہے یہاں شاہ بھی آتے ہیں یہاں فقیر بھی آتے ہیں یہاں سلطان بھی آتے ہیں یہاں ریایہ بھی آتی ہے یہاں اپنے وقت کے حکمنہ بھی آتے ہیں یہاں اپنے وقت کے شاہ اور کلندر بھی آتے ہیں تو ایسی صورت حال میں چلیئے میں آپ کی ملاقات خادم صاحب سے میں کرواتا ہوں سید فرید مہراز صاحب سے ہم ان سے ڈائریک بات کرتے ہیں اور ان سے ریکویسٹ بھی کریں گے خاجہ قریب نواز رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کے اوپر عصارہ کرے میں ڈائریک بات کرواتا ہوں ہمارے سامنے میں اہاتہ نور میں گدی نشی ہے جناب فرید مہراز صاحب فرید مہراز صاحب محتاج تعریف نہیں ہے سبھی لوگ بہت اچھی طریقہ سے جانتے ہیں پہچانتے ہیں عقیدت مند ہیں سوفیز میں کے پر گہرہ مطالعہ ہے ان کی سٹیڈی ہے اور کنٹینیو تین سو پیسر دین کام کرتے رہتے ہیں چلیئے ہم ان سے ڈائریک بات کرتے ہیں سرپرس نیزلائی میں آپ کا استقبال ہے خاجہ قریب نواز رحمت اللہ علیہ کہ یہ عرص کا آٹھ سو دسوہ عرص چلنا ہے بری شان و سوقت کے ساتھ ریایہ کے ساتھ مطلب منایا جا رہا ہے ہم چاہتے خاجہ قریب نواز کے مطالق ان کی تعلیمات ان کے اسلام کے اوپر جو تبلیغ فرمائی اسلام جو فعلہ ہے ان کے اوپر اوشنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کے درو جتے بھی سامعین ہیں ان کو خاجہ خاجگان خاجہ مہیندین حسن چشتی رحمت اللہ علیہ عجبیری قریب نواز کا آٹھ سو دسوہ عرص بہت بہت مبارک کرتے ہیں اب جہاں تک غریب نواز کے تعلیمات کی بات ہے غریب نواز جو آئے ہیں نا وہ اہل دل اور اہل نظر کے باستے آئے ہیں تو اہل دل جو ہوگا جو اہل نظر ہوگا وہ غریب نواز کی گرمہ کو پیچھانے گا غریب نواز کا بیسک جو ہر سال کہتے ہیں آپ کو اور کئی لوگوں نے بھی کہا کہ مدینہ ملوارہ میں حکم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے بشارت دی کہ آپ بلادہ ہند میں جائیں دراصل انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کو اس کو بلادہ ہند کہتے تھے تو بلادہ ہند میں جائیں اور وہاں پر جو ہے سماجی نیا ہے سوشل جسٹس یومن رائٹس اور یومن ڈگنیٹی انسانی اقدار جو ہوتی ہے اس کے یہاں پر وائلیشنز ہوتے تھے اور آج بھی ہے مگر اس زمانے میں تو خیر بہت زیادہ تھے تو آپ کا مشن یہ تھا کہ آپ جائیے اور وہاں پر یہ جو دین کے ٹھیکی دار ہے یہ لوگ جو انسان کو اپنی طاقت سے اپنے جادو سے ان کو جو جو کہنا میں پسمردہ کرتے ہیں ان کو آپ جا کے آزاد کرائی یہ ان کا مین مشن تھا جب غریب نواز ایران افغانستان ملتان لاہور دہلی ہوتے اجمیش شریف تو اجمیش شریف یہاں پر پورا ایک مرکز ایسا تھا جہاں ایکسپلائٹیشن بہت ہوتا تھا کیونکہ چاروں طرف یہاں آدھیباسی لوگ رہتے تھے پچھڑی داتی کے لوگ رہتے تھے ان پچھڑی داتی کے لوگوں پر ان آدھیباسیوں کے بڑا ظلم ہوا کرتا تھا ان کی سوشل ویلیو کچھ نہیں تھی وہ جانور سے زیادہ بڑھ کرنی تھے انسان تو دور کی بات ہے تو ان کی جانوروں کو زیادہ پریفنس دی تو آپ نے آکے یہاں پر ان کو ان چنگلوں سے مکتی دلائی حضور ایک چیز جاننا چاہتے ہیں خازہ کرینواز جب رحمت اللہ علیہ ہندوستان کی دھرتی پر تشریف لے کر آتے ہیں اور اسلام کی تبلیغ فرماتے ہیں اس وقت کا جو منظر تھا لوگ ذاتی واد میں بٹے ہوئے تھے چھوہ چھوٹ میں بٹے ہوئے تھے اور یہاں پر ایک طاقتور طبقہ کا دباؤ تھا قبضہ تھا جو غریب طبقہ کے لوگ ہوا کرتے تھے جو متوسط طبقہ کے لوگ پسمندہ جو آپ نے ذکر بھی کیا ہے ان کو یہاں پر جینے کا صحیح سے حق نہیں تھا ظلم زیادتی ہو رہا تھا چھوہ چھوٹ کا برے پیمانے پہ تھا ایک اگر لوٹا میں پانی پی لیا تو سمجھے کہ وہ لوٹا کو پھیک دیا آتا تھا صحیح مقام میں بیٹھنے نہیں دیا آتا تھا تو یہ سب جو ختم کیے کون کس طریقہ سے کیا معاملہ ایک غریب نواز جب یہ آئے نا تو ان کی ایک خوبی ہے جو کہیں نہیں ملے گی کسی بھی دھرم کا کسی بھی دین کا جو پیشوا ہے وہ جب بھی آیا کہیں اس نے اس زبان میں اپنے معاشرے سے چاہے وہ نبی ہے چاہے وہ اوتار ہے چاہے کوئی بھی ہو سب نے وہ زبان یوز کریے جو وہاں کے معاشرے کی زبان غریب نواز کا جو سب سے بڑا موجزہ ہے جو یونیک نیس ہے جب رسول اللہ نے آپ کو یہاں بھیجا تو ایسی جگہ اتنا بڑا چیلنج آج تک دنیا میں کہیں نہیں ہوا ہے کہ وہ آئے اور یہاں کی زبان نہیں جانتے تھے یہاں کا کلچر نہیں جانتے تھے تو یہاں پر آکے آپ کو سمبولک ہندوستان میں رچی بسی چیز تھی سب لوگ اکھٹے بھی ہوئے پھر ایک ہی سفرے پہ ایک دستہ خان کے اوپر لنگر کرایا اور وہ بھی ویجیٹیرین کروایا وہ آج تک چل رہا تو وہاں پر بنا اوچ نیچ ذات پات عرب اجم کہ ہم ترکی ہے کہ ہم لگائی آٹھ سو سال پہلے کا منظر کہ وہ کتنا لیبریٹنگ تھا کتی یعنی ان کو دل و دماغ کی آزادی ملی تو یہ دو بہترین کام انہوں نے کیے اور بینا بولے بینا بات چیت کیے کیونکہ ان کو یہاں کی زبان نہیں آتی تھی اب آپ اندازہ لگائیے میں خاموش بیٹھا رہا ہوں اور میں آپ کو اپنا مرید بنا لوں ہو سکتا ایسا یہ یہ جو چمتکار ہے یہ جو معجزہ ہے معجزہ کا ہوا میں تو اس کو کرامہ سے بڑھ کے کسی نبی نے نہیں کیا کسی ولی اللہ نے کیا سب نے اپنے علاقے میں جا کے اپنے لوگوں کو اپنی موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے نبی رحمت اللہ علیہ جانوروں کی زبان میں سمجھ دیتے پرندوں کے زبان میں سمجھ دیتے جس کو جیسے ملا اس طریقہ سے معاملہ رہا تبلیغ تو عربی میں ہوئی نا یہاں وہ ایک چیز ہے کہ یہاں کی زبان نہیں آتی تھی پھر اندر یہ استطعات ہے ان کے اندر یہ خوبی ہے کہ یہ جانگے اور خاموش رہے کہ بھی تبلیغ کریں یہ سرفراز کیا رسول نہیں اپنی طرف سے نہیں آئے وہ اپنی طرف سے والیٹی بھی اللہ اللہ کے رسول نے دی ہے ان کو مگر یہ یونیک نیس ہے اور اس بات کو آپ نکار خوضہ غریب نواز رحمت اللہ کیا پیغام میسیج دینا چاہتے ہیں دیکھئے آج کا دور بڑا سخت دور ہے کیونکہ پوری دنیا کے اندر دینی اور مذہبی تاثب بہت پھیلا ہوا ہے چاہے امریکہ لے لو آپ چاہے یورپ لے لو ہمارا جو ہندوستان یہاں لے لو اڑوس پڑھو اس کے ملکوں میں تو یہ جو تاثب ہے اس تاثب کو دور کرنے کے لیے غریب نواز کی جو تعلیمات ہیں وہ ایک بہترین نمونہ ہمارے ساتھ پیش کرتی ہے ہر ایک کے ساتھ پیار کرو بغز تاثب کسی کے ساتھ نہ رکھو تو یہ اگر ہم ایک پرنسپل کی طرح اڈاپٹ کر لیں اور وہ جو یہاں آتے ہیں وہ یہی اڈاپٹ کرے ہوئے ہوتے ہیں وہی آتے ہیں غریب نواز بگر اگر یہ یونیورسل یونیٹڈ نیشن کے اندر بلکہ اگر یہ ریزولیشن پاس ہو جائے اور ہماری پارلیمنٹ میں بھی یہی ریزولیشن پاس ہو جائے کہ سب سے پیار محبت بغز اور تاثب کسی سے نہیں تو یہ بہت حد تک جو موجودہ حالات ہیں جو موجودہ نفرتیں کون کو دور کر سکتی چلیے فرید مہرہ صاحب بہت بہت شکریہ ہم آپ سے بہت سارے سوالات کچھ ہیں انشاءاللہ اور بھی باتیں کریں گے جب تک دیجئے محبور حسدی جائے thank you very much ہمارے ساتھ جنرے جائے